کیسے نکالا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص آخری وقت جنسی تعلقات سے فارغ ہوا ادھر فجر تلو ہو گئی تو فجر کے تلو ہونے کے بعد اس پر فجر کی نماز فرد ہو گئی ہے یا نہیں سب نے کہا جی ہو گئی کہ آج وہ فجر کی نماز جو ہے وہ گسل کر کے پڑے یا بغیر گسل کے پڑے کہ جی گسل کر کے پڑے فرمایا وہ روزے دار ہے کہ جی ہاں روزے دار ہے اور گسل میں موں بڑھ کے پلی کرنا فرض ہے کہ جی بالکل فرض ہے فرمایا اللہ تعالی نے ساری زمین پر پانی ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا کسی علاقے کا پانی میٹھا ہے کسی علاقے کا پانی نمکین ہے کسی علاقے کا پانی کڑوا ہے اب اگر وہ نمکین پانی کے علاقے میں ہے تو اس کو وہیں گسل کر لے دو گئے یا کہو کہ دو سمیل آگے جا کے گسل کرنا کہ جی وہ وہیں گسل کرے گا کہ جب وہاں گسل کرے گا تو اس کو تو کہہ رہے ہو کہ تجھ پر نمکین پانی کی موں بھر کے کلی کرنا فرض ہے فرض ہے اب وہ کلی کر کے پانی بھر پھینک دے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ جی نہیں پر میں وہ جس سے بچاری نے صرف زبان لگا کے ٹھوپ دے اس کا کیسے ٹھوپے گا پھر اس کو کیسے ہیں استمبات تو اس گہرائی تک تو مہتھد پہن سکتا ہے ہر آدمی اس گہرائی تک نہیں پہن سکتا تو اللہ تعالی نے لفظ استمبات میں یہ بتا دیا کہ یہ جو تم کشتی کرانا چاہتے ہو مہتھد کی اور نبی کی کہ ماذا اللہ مہتھد کبھی نبی کے موافق بات کہتا ہے کبھی نبی کے مخالب کہتا ہے یہ کشتی ہی سرے سے غلط ہے سوچ ہی غلط ہے وہ تو استمبات کرتا ہے جو عام نظروں سے چھپا ہوا مسئلہ تھا کتاب و سلط کی تہمیں اس کو نکال کر اپنے سامنے رکھ لیتا ہے اور استمبات کا میں نے معنی بتایا تھا نا کہ جو پانی نیچے چھپا اس کو نکال لینا اب کون کھوڑ لیا تو کون کھوڑنے والے نے پانی کو ظاہر کیا ہے یا پیدا کیا ہے صرف ظاہر کیا ہے نا اس کا ایک سترہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے کتنی عام فہم یہ مثال سمجھا دی کہ جس طرح اس پانی کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ آدھا اللہ نے پیدا کیا ہے آدھا مصری صاحب نے پیدا کیا ہے تو یہ پرلے دردے کی ہماکت اور بیرکو بھی ہے نا کسی طرح جس طرح اس کونے کے پانی کا ایک ایک کترہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے یہیں ایک اور بات بھی سمجھ لیں یہ جگہ جہاں دارن حدیث ہے جہاں کونہ نہیں ہے نا بالفرد ایک ہزار سال بعد جہاں کوئی نلکہ لگا لے تو اس وقت جو پانی نکلے گا وہ اللہ تعالی ہزار سال بعد پیدا کریں گے یا پہلے سی آ رہا ہے جی پہلے سی آ رہا ہے نا اب جو مسائل نکالے وہ قرآن میں پہلے سے موجود تھے بے شاق کوئی پانچ سال بعد ضرور پڑے نکال لے بے شاق کوئی ہزار سال بعد ضرور پڑے نکال لے بے شاق پانچ ہزار سال بعد ضرور پڑے نکال لے میں ایک جگہ باردون میں بھوکلا میں تکریر کر رہا تھا تو گیر مکلد وکیل بھی تھے ایک کھڑا ہو گیا جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ماسوم تھے میں نے کہا نہیں تو بیٹھ گیا میں نے کہا وکیل صاحب آپ تو وکیل ہیں بات پوری پوچھنی چاہیے یاد نہیں پوچھنی چاہیے آج پوچھی ہے میں نے کہا ہاں کیسے میں نے کہا تو نے پوچھا ماسوم تھے یا نہیں میں نے کہا نہیں اب یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ تھے کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے تو مجھے پوچھتا کہ تو ہندو ہے میں کہتا نہیں تو پھر یہ بھی پوچھنا تھا میں رکھیا پوچھنا چاہیے یا نہیں تو میں کہتا میں مسلمان ہوں تو امام صاحب معصوم تو نہیں تھے اب یہ پوچھنا تھے کیا تو کھڑا ہو گیا کیا تھے میں نے کہا آدل تھے کیا تھے آدل تھے اس کو کچھ میرا جواب اچھا نہیں لگا کہ اگر میں آدل کی بات نہ ماننا چاہوں تو میں نے کہا کل سے عدالت میں جانا بند کر دو فر کل سے عدالت میں جانا بند کر دو میں نے کہا آپ کو ذرا دیر سے یہ بات یاد آئی کاش پہلے یاد آ جاتی کہ کب جناب کا نکاح ہوا تھے کیونکہ نکاح میں دو گواہ ضروری ہوتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ میرے نکاح کے گواہ معصوم ہوں گے تو بی بی لے جاؤں گا اور گیر معصوم آدل ہو تو پھر میں بی بی لے کر نہیں جائیں گا کیونکہ آدل کی گواہ ہی میں مانتا نہیں تو میں نے کہا اب کیونکہ آپ کا یہ چیزہ ہے تو کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ کیونکہ میرے نکاح کے گواہ لبی نہیں تھے معصوم اس لیے نہ میری بی 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 ہے نہ میری اولاد اولاد ہے تاکہ پتہ چاہ جائے کہ فکہ بعد میں گھر سے نکلے گی بی بی بچے پہلے ہی چلے جائیں گے پھر میں نے کہا یہ نہ خوش ہونا کہ صرف فکہ نکلے گی حدیث بھی نکل جائے گی کیونکہ حدیث کا رابی بھی آدل ہی ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا تو جب تو آدل کو مانتا ہی نہیں وہ تو بیٹھ گیا ادھر سے دوسرا کڑا ہو گیا کہ جی فکہ حلفی حضور پاک کے زمانہ میں تھی میں نے کہا تھی برا حیرت جی تھی میں نے کہا تھی 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 کتنی رفعہ کہلانا ہے برا حیرت کہ جی حضور امام ابو حلیفہ حضور کے زمانہ میں تھے میں نے کہا نہیں تھے پھر میں نے کہا پھر پوچھو نا کیا پوچھ لے ہیں کہ جب ابو حلیفہ ہی نہیں تھا تو فکہ حلفی کیا تھی اچھا واقعی بڑا عجیب سوال ہے انہوں نے کہا یہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے یہ حضور پاک کے زمانہ میں تھی کیا کیا لے جو حدیث بخاری میں ہے حضور پاک کے زمانہ تھی تھی نا حضور پاک کے زمانہ میں تھی میں نے کہا امام بخاری تھی ہمیں کہہ وہ تو نہیں تھے میں نے کہا امام بخاری میں حدیث گلی نہیں ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تھی تو حدیث سنا کر رواح البخاری نہیں کہا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے لیکن آج ہمیں کہنا پڑتا ہے رواح البخاری تو امام منخہ یہ جو ہم کراک کاری آسم کی پڑھتے ہیں کاری حفظ کی روایت تو یہ حضور پاک کے زمانہ میں تھی کیا کیا لے تھی یا نہیں تھی یقیناً تھی نا تو کاری حفظ ہے حضور کے زمانہ میں تو نہیں تھی میں نے کہا عیسیٰ کسی طرح فقہ کے مسائل جس آیت سے نکالی ہیں وہ آیت حضور کے زمانہ میں تھی یا نہیں تھی مزید مثال سمجھے تاکہ بعد بھیر نشین ہو جائے اور واقعے کے انداز میں میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہا جائیں واقعی یاد رہ جاتے ہیں نا اگرہ کہ ایک محدش اور فقی کے محن دونوں کرتے ہیں جن کے لئے روح الگ الگ ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب دیکھئے میں نے ایک فکرہ آپ کے سامنے تین دفعہ بولا ہے پہلی دفعہ میرا لہجہ شواریہ تھا تو سب نے پیچھے دیکھا کہ پہلی کیا بات ہے پہلی دونوں کرتے ہیں موسیقی